موسیقی اسلام علیکم پیوورز کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے لگیں ہیں دندوری چکن تکا یہ بڑے چھوٹو دونوں میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے اس کی ریسیپی بھی بہت آسان ہے لیکن اگر آپ ان ٹپس این ٹرکس کو فالو کریں گے جو میں آپ کو ریسیپی کے بیچ میں بتاؤں گی تو اس سے آپ کا دندوری چکن تکا بہت ہی جوسی یمی اور ٹینڈر بنے گا سب سے پہلے میں نے یہاں پہ چکن لیک پیسیز لیے میں نے چار لیک پیسیز لیے جن کا بیٹ نو سو گرام ہے آپ بریسٹ پیس بھی لے سکتے ہیں اور آپ چکن ان بریسٹ مکس بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسان دو اس کے بعد میں اس میں ڈیپ کٹس لگا رہی ہوں تاکہ جو میرینیشن ہے وہ بہت اچھے سے انفیوز ہو اس کے اندر اب ہم اس کی میرینیشن تیار کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے تین ٹیبل سپون دہی کے لیے ایک چائے کا چمچ اس میں میں نمک کا ایڈ کروں گی نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ کشمیری لال مرچ کا جائے گا اس میں اس کے بعد دو چائے کے چمچ چکن تندوری مسالہ آپ کسی بھی برینڈ کا استعمال کر سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ اس میں کالی میٹس پاودر جائے گا اور آدھے چائے کا چمچ ریڈ چیلی فلیکس اس کے بعد ہم اس میں لیمن ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس لیمن نہیں ہے تو آپ سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن پریفر یہ کریں کہ آپ لیمن جوس ایڈ کریں یعنی فریش لیمن اس کے بعد اس میں لیسن جائے گا ایک ٹیبل سپون اور ادرک پاودر جائے گا ایک ٹی سپون اگر آپ کے پاس ادرک پاؤڈر نہیں ہے تو آپ ادرک ویسے بھی چوب کر کے اس میں آٹ کر سکتے ہیں اب اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور چکن کے اوپر اچھی طرح اس میرینیشن کو لگائیں گے اور اس کو تقریباً ہم چھے سے آٹھ گھنٹے میرینیٹ ہونے رکھ دیں گے اور اگر آپ اوور نائٹ رکھیں گے تو بہت ہی زبردست سا پلیور آئے گا جیسے جناب میں نے میرینیٹڈ چکن کو جو ہے وہ ایک بڑے پان کے اندر شفٹ کر دیا ہے اور اس کے اندر میں ایک چھتائی گلاس پانی کا آٹ کروں گی اور اس کے بعد اس کو کور کر کے دس سے بارہ منٹ تک پکاؤں گی اور اس دوران میں اس کی سائیڈز چینج کر دی رہوں گی پانی ہم نے بیچ میں سٹارٹ میں اس لیے آٹ کیا تھا تاکہ اس کا جو اپنے فلیورز ہیں وہ بالکل اس میں سے ختم نہ ہو جائیں جب اس کا پانی بلکل ڈرائ ہو جائے تو ہم اس کے اندر دو ٹیبل سپون آلیو آئل ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس آلیو آئل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی کوکنگ آئل اس میں آٹ کر سکتے ہیں اس ٹیش پہ ہم نے صرف اپنے جو چکن ٹکا پیسیز ہیں ان کو کلر دینا ہے کیونکہ یہ آلیڈی جو ہیں وہ کوک ہو چکے ہیں اندر سے اچھی طرح پک چکے ہوئے ہیں صرف تین سے چار منٹ ہم نے ان کو مزید پکانا ہے تاکہ اس کے اوپر بڑا اچھا سا کلر آ جائے اب اس کے اندر ہم سموک دیں گے میں نے کوئیلے کو گرم کر کے اس کے اندر رکھتے ہیں اور اس پہ آئل ڈال کے اور اس کا سموک جو ہے تاکہ اچھے سے اس کے اندر چلا جائے اس کو تقریباً میں پانچ منٹ کے لئے کبر کر دوں گی پانچ سے دس منٹ کے لئے جیزے جناب ہمارا تندوری چکن ٹکا بلکل تیار ہے آئیے اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے پین میں جو اس کا مسالہ بچا ہوا تھا این میں آپ نے اس کو برس کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے اپنے جتنے چکن ٹکا پیسیز ہیں ان کے اوپر اچھے سے لگانا ہے اس سے ہوگا یہ کہ بڑا اس میں ایک جوسی سا پلیور آئے گا اور یہ دکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگے گا اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ مسالہ سارا پکا ہوا ہے کوئی کچھا مسالہ نہیں ہم اس پہ آٹ کرے یہ دیکھئے جناب ماشاء اللہ سے بڑا زبردست جوسی قسم کا ہمارا چکن ٹکا تیار ہوا ہے اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسے لگی کھانے میں یہ انتہائی سوفٹ ہوتا ہے اس کو تندوری روٹی کے ساتھ انجوائی کیجئے یا جو پروٹین ڈائٹ پہ ہیں لوگ ان کے لیے تو یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ